دبائی میں ٹیکنالوجی پر ہونے والے عالمی نمائش میں پاکستانی کمپنی کی 3D ڈیوائس نے دھوم مچا دی ہے کمپنی کے مالک افتخار منحاز نے نمائش میں شرکت کو پاکستان کے لیے احزاز قرار دیا ہے پاکستانی کمپنی چین میں ہونے والے بین الاقوامی نمائش میں بھی اپنا لوہا منوا چکی ہے مزید افضلہ جانتے ہیں دبائی سے سید مدصر خوشنود کی ریپورٹ میں پہلی پاکستانی کمپنی المنحاز کی تائیوان کی ملٹی نیشنل کمپنی کے اشتراک سے تیار کی گئی ڈیوائس نے چین میں عالمی ٹیکنالوجی ایکسپو میں دھوم مچا دی دبائی میں مقیم کمپنی کے مالک افتخار منحاز نے نمائش میں شرکت کو نہ صرف اپنے لیے حوصلہ افضاء کہا بلکہ اسے پاکستان کے لیے احزاز قرار دیا نائنٹی ٹو نیو سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے عالمی نمائش میں مطارف کی گئی ڈیوائس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا اس حال ہم نے جو ہے سمارٹ انٹیلیجنٹ ریٹیل سولوشن ہم نے انٹرڈیوز کروایا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے پاس ہیٹ میپنگ سولوشن ہے یہ جو کیمرہ ہے یہ کیمرہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ جہاں پر بھی کسی بھی آپ شاپنگ مال کے اندر آپ لگا دیں تو یہ آپ کو بتائے گا پوری انفرمیشن دے گا کہ اس پورے دن میں یا ٹونٹی فور آورز میں یا ویکلی منتلی یہ ریپورٹ آپ کو دیتا ہے کہ کون سا ایریا جو ہے وہ زیادہ بیزی رہا اور کس ایریا میں کسٹمر نے زیادہ دیکھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ دیفرنٹ ٹائپس کے ہمارے پاس یہ کیمرہ ہیں جس میں ایک کیمرہ یہ ہے جس جو 3D کیمرہ ہے یہ پہلا کام جو کرتا ہے یہ تو ایک تو کرتا ہے کہ کاؤنٹنگ دہ پیپل کہ کتنے لوگ شاپنگ مال کے اندر آئے اور کتنے گئے کتنے ویزٹر تھے آج دوسرا یہ بھی اکاؤنٹ کرتا ہے کہ یہ 3D کیمرہ کہ کتنے میل آئے اور کتنے فی میل نے یہاں پہ آئے پلس ایج کے ساتھ کتنے بزرگ آئے کتنے نوجوان آئے اور کتنے جو ہیں وہ بچے آئے انہوں نے آج ویزٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے پوائنٹ آف سیل جو ہے ہم نے اس سال ہم نے انٹرڈیوز کروایا ہے اور پلس سیلف سرویس کیا اور پلس موبائل پوز موبائل پوائنٹ آف سیل تاکہ جب بھی آپ کو بندہ شاپنگ سنٹر میں جائے تو موبائل پوز کے ساتھ وہ آپ نے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور دا ٹائم کین بی سییف افتخار منحاص کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں بھی ان کو موقع فرہم کیا جائے تو ان کی کمپنی وہاں بھی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدصر خوشنود دبائی متحدہ عرب امارات